موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پشلی نشست میں جو بات کہی تھی اللہ رب العالمین کی محبت کو پانے اور اس کو حاصل کرنے کی اہمیت اور اس کے اسباب ان میں سے ہم نے تین اہم سبب آپ کی خدمت میں پیش کیا تھے پہلا سبب اتباع رسول دوسرا سبب اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت اور تیسرا سبب کہ نوافل کا احتمام اپنی زندگی میں کرنا یہ اسباب ایسے تھے جن سے ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو پا سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں آئیے مزید اور اسباب کچھ قرآن و حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے تو ناظرین محترم اللہ رب العالمین کی محبت کو پانے اور حاصل کرنے کا ایک اہم سبب اور دریہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو آپس میں ہمیں بھائی اور بہن بنا دیا ہے انما المؤمنون اخوا کہ مومن بے شک آپس میں بھائی ہیں تو ایک مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی سے اللہ کے لئے محبت کرے اللہ کے خاطر محبت کرے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہوگا کہ وہ اس سے ملے گا اور اس کے تعلقات کو قائم رکھے گا اس کی بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت ہونی شاہیے اگر ہم اللہ رب العالمین کے لئے کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے اپنے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اللہ کے خاطر تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل ہوگی اس کی دلیل ایک حدیث ہے جو قدسی حدیث ہے جو ہم نے پچھلی نشریت میں بیان کیا تھا کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو بیان فرماتے ہیں یہ بھی ایک ایسی ہی حدیث ہے جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کیا فرمایا وَجَبَتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّا میری محبت ثابت ہو گئی میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میرے خاطر محبت کرتے ہیں آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے میرے خاطر غور کیجئے حدیث کے الفاظ پر ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے میری محبت ثابت ہو گئی یعنی میری محبت پکی ہو گئی مطلب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جو انسان اپنے کسی بھائی سے میرے خاطر محبت کرتا ہے اس کی کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے انسان انسان سے محبت کرنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک انسان دوسرے انسان سے اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے بڑے عہدے کی وجہ سے یا کوئی چیز اس سے حاصل ہو جائے گی یہ سب اغراز کو لے کر ان تمام مقاسد کو لے کر ان ریزنز کو لے کر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تعلقات قائم رکھتے ہیں للمتظاورین فیعا میرے خاطر یعنی صرف اللہ کے لیے یہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے طرف دعوت دینے والے ہیں یہ اللہ کے خاطر محبت ہے اللہ کے خاطر اگر کسی سے محبت کی جائے گی اور ان سے تعلقات قائم کیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرے گا یہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک اور زبردست حدیث ہے جس میں دلیل ملتی اس بات کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں پھر ہم جو ہے ان سے ملتے ہیں اس کے واسطے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کیجئے جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک واقعی کا ذکر کیا ایک آدمی اپنے علاقے سے اپنی بستی سے ایک دوسری بستی دوسرے شہر کے ہیں دوسرے علاقے کے طرف وہ جو ہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی شکل میں بھیجا وہ فرشتہ آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتہ کہتا ہے کہ وہ کیا تمہارا سگا بھائی ہے تو جواب دینے والے نے جواب کہا کہ نہیں وہ میرا بھائی نہیں ہے سگا کیا وہ تمہارا کوئی رشتدار ہے تو یہ کہتا ہے نہیں میرا وہ رشتدار بھی نہیں ہے کیا اس کے پاس کچھ کام ہے تمہارا کس غرض سے تم جا رہے ہو کیا کوئی چیز ملنی ہے کوئی چیز لینا ہے اس سے کس ریزن کے تحت تم اس کی طرف جا رہے ہو تو کہتا ہے میرے کوئی ریزن نہیں ہے مطلب کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے میری نہ وہ میرا رشتدار ہے نہ وہ میرا سگا بھائی ہے نہ وہ مجھے کچھ باقی ہے نہ اس سے کچھ چیز آنی ہے بلکہ میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں میرے مسلمان بھائی سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں صرف یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو فرشتے نے جواب دیا کہ سنو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت تمہارے لیے واجب ہو گئی سبحان اللہ کتنا بڑا واقعہ ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی بھائی سے ملنے کے لیے جائیں کیوں کو قائم رکھتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ملنے جاتے ہیں ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی اب ہماری زندگیوں پر غور کیجئے کتنے فون آپ کو آتے ہیں جس میں صرف غرض یہ ہوتی ہے کہ آپ کی خیریت نہیں جائے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیسے ہیں کیونکہ ان کو جنہوں نے آپ کو فون کیا ہے اللہ سے محبت ہے آپ سے ملنے ہم سے ملنے کتنے لوگ آتے ہیں ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی غرض کو لے کر نہیں آتے دنیاوی کسی دنیا کی وجہ سے نہیں آتے ہیں بلکہ صرف اللہ کی ذات کے لیے اگر غور کیجئے تو ایسے لوگ کم ہیں میرے بھائی کیوں ایسے ناظرین کیوں ہمیں ایک دوسرے سے اللہ تعالی کے لیے محبت نہ کرے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں مسلمان بہنیں ہیں اللہ رب العالمین کے خاطر اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرنی چاہیے دنیاوی اغراس کو ترک کر دینا چاہیے ملاقات گرچہ دنیا کے غرض کے لیے بھی انسان کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ یہ جائز ہے لیکن اس لیے بھی ملنے جائے کہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہے تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی محبت کو پا سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ناظرین اکرام ایک اور اہم سبب ہے ایک اور اہم ذریعہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کی محبت ہم کو حاصل ہوگی کیا ہے وہ چیز کہ ہم احسان کرنے والے بنے ہیں محسنین میں ہمارا شمار ہو کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے ہم معاف کریں ہم لوگوں پر احسان کریں احسان ایک بڑا عربی کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں عبادتوں میں احسان الگ ہے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں احسان الگ ہے عبادتوں میں احسان یہ ہے جو حدیث جبریل میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبادتوں میں احسان یہ ہے کہ ہم ایسی اللہ کی عبادت کریں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں یا اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں لیکن دنیا میں زندگی گزارنے میں احسان یہ ہے کہ مخلوق جو ہیں ہمارے بھائی ہیں یا دنیا میں لوگ ہیں یا مخلوق ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برطاؤ کیا جائے اس کو کہتے ہیں احسان اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں یہ بات بیان فرمائی ہے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ یعنی جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں لوگوں پر اچھا برطاؤ ہوتا ہے گلڈ بیہیوئر ہوتا ہے اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ ان کا ہوتا ہے اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو ایسے محسنین بندوں سے اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے اور ایک اور ایک دلیل میں آپ کو بتاؤں جس میں ایک بہت اچھا واقعہ آیا ہے ایک تابعی کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے یہاں ایک لونڈی تھی جو کام کرتی تھی تو انہوں نے کھانی کی چیزیں طلب کی تو وہ لے کر آئی ان کے پاس جب لے کر آئی تو غلطی سے اس کے ہاتھ سے سالن گر گیا اور ان کے کپڑے اس کی وجہ سے گندے ہو گئے ان کو غصہ آیا کیونکہ وہ بھی ایک انسان تھے انہوں نے پلٹ کر اس کو دیکھا اس طریقے سے عورت سمجھ گئی کام کرنے والی گھر میں کہ یہ مجھ پر غصہ ہیں تو فوراً اس عورت کو وہ آیت یاد آگئی جس میں احسان کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس عورت نے وہ آیت پڑھ لی کیا ہے وہ آیت والکادمین الغیضہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین یہ آیت کا مطلب یہ ہے ترجمہ کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اور وہ لوگ جو لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں تو ایسے محسنین بندوں سے ایسے اچھے کام کرنے والے بندوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے یہ آیت جیسے انہوں نے سنی سبحان اللہ غور کیجئے ہم بھی قرآن سنتے ہیں ہم بھی آیتیں سنتے ہیں ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے بلکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ لوگ کیسے تھے ذرا غور کیجئے گھر کی لونڈی سے سنی تو فوراں اس پر عمل کیا اور کہا کہ جا میں نے اپنے غصے کو پی لیا میں نے والکاظمین الغیدہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا اور والعافین عن الناس تو نے جو میرے ساتھ غلطی کی سالن گرا دیا میرے کپڑوں پر میں نے ماف کر دیا اور آج سے تو آزاد ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں پر یا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اس آیت پر فوراں انہوں نے عمل کر دیا اور اس عورت کو جس نے غلطی کی تھی گھر میں ماف بھی کر دیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا ذرا غور کیجئے ناظرین ایک رام میرے ساتھ آپ اس واقعے پر اس میں دو بڑی اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ گھر میں وہ عورت جو لونڈی تھی جس کو ایڈوکیٹڈ نہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس عورت کو آیت یاد بھی تھی قرآن مجید کی اور موقع پر اس نے اس آیت کو پڑھا تاکہ وہ اس آیت پر عمل کریں اور اس کو سزاد نہ ملے سبحان اللہ آج کتنی ہم میں سے ایسی عورتیں ہیں جو سو کارڈ ایڈوکیٹڈ ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن قرآن کتنا ان کو یاد ہے کتنا ہمارا قرآن سے تعلق ہے کیوں ہمیں آیتیں یاد نہیں رہتی ہیں اور آیتوں کی تفسیر ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے ترجمہ نہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے اگرچہ دوسری ساری زبانیں ہمیں معلوم ہیں لیکن عربی ہمیں نہیں معلوم قرآن کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم قرآن کی تفسیر صحیح ہمیں نہیں معلوم تو یہاں اس عورت کو وہ آیت یاد تھی موقع پر اس نے فوراً وہ آیت پڑھ لی جیسے اس نے دیکھا کہ غصے میں ہے یہ تو اس کو آیت یاد آگئی کہ غصہ پینے والوں سے اللہ تعالی کی جو محبت ہے اس کو اس نے پڑھ لیا غصے کو پینے والے لوگ لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ اور احسان کرنے والے لوگ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اس سے یہ بات جو ہمیں معلوم ہی کہ ہم بھی قرآن یاد رکھیں تاکہ موقع پر بطور دلیل اس کو پیش کیا جائے پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے دوسری طرف جو قابل غور بات ہے میمون رحمت اللہ علی نے جب وہ آیت سنی حالانکہ بشر تھے انسان تھے ہم جیسے ان کو غصہ آگیا کہ یہ کیا ہوگا میرے کپڑے گندے کر دیئے اس نے سالن گرا دیا اس نے غصہ آگیا لیکن اپنے غصے پر انہوں نے کنٹرول کیا جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ فرماتا ہے کہ جو غصے کو پی لیتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالی کے محبوب بندے بن جاتے ہیں یہ تو فوراں اس آیت پر انہوں نے عمل کیا اور آیت جیسے سنی ویسے انہوں نے کہا میں نے غصے کو پی لیا میں نے تجھے معاف کر دیا جا آج سے تُو آزاد ہے میں تجھ پر احسان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو پانے کے لیے یہ تھے لوگ جو قرآن سن کر عمل کرنے والے لوگ قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے لوگ قرآنی احکام پر اپنی زندگی گدارنے والے لوگ لیکن افسوس صد افسوس آج ہم اور آپ کہاں ہیں کتنی آیتیں ہم پڑھتے ہیں کتنا قرآن ہمیں معلوم ہیں اور عمل کے متعلق اگر ہم دیکھیں کتنا عمل ہم کرتے ہیں قرآن میں کتنے احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں کتنے احکام ہمیں معلوم ہیں آرڈر صلی اللہ تعالی کے لیکن عمل کا جہاں مسئلہ آتا ہے ہم بول تو دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے ہم سن تو لیتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے لیکن عمل میں ہم بولنے والے بھی پیچھے سننے والے بھی پیچھے پڑھنے والے بھی پیچھے جاننے والے بھی پیچھے ایسے نہیں ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا وَقُوْ لِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہے لوگوں کو عمل کرو ہم تمہارے عمل کو دیکھیں گے لہٰذا اپنے زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا کریں ناظرین اکرام یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا لہٰذا ہم اپنی بات کو روکتے ہیں دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین فقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کو یاد ہوگا فقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے وہ اسباب وہ ذرائے جس سے انسان اللہ رب العالمین کی محبت کو پا سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے انہی میں سے جو اسباب ہم نے ذکر کی ہیں ان میں سے ایک اہم سبب ایک یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ سے توبہ کرے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا رہے کیونکہ توبہ اور گناہوں سے معافی مانگنا یہ بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو پا سکتے ہیں اور اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کی دلیل قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں جن میں سے ایک آیت یہ ہے جس آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ يحبت توابین بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے زیادہ توبہ کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے غور کیجئے ناظرین اکرام اس آیت میں کیا بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے ان اللہ يحبت توابین بے شک یعنی انہ جو شروع میں آیا ہے جس کا مطلب بے شک ہے اردو میں یعنی اس بات میں کوئی شک و شبا نہیں ہے ان اللہ يحبت توابین کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے بلکہ زیادہ توبہ کرتے کہ توابین ہیں توابین یہ اس میں تفضل کا سیغہ ہے تواب زیادہ توبہ کرنے والے مطلب زیادہ معافی مانگنے والے اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ کل بنی آدم خطا آدم کے تمام اولاد سے غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں سب سے جانے انجانے غلطیاں گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر جب سب سے غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر اچھے لوگ کون ہیں اچھے لوگ وہ ہیں جو زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور یہ توبہ اور معافی مانگنا تمام لوگوں پر واجب ہے کیوں انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا ہے میں تو بڑا پابند ہوں جانے انجانے غلطیاں ہوتی ہیں لہذا توبہ کرنا واجب ہے ہم عبادتیں کرتے ہیں نمازیں، روزیں، زکاة، قربانی، حج وغیرہ کیا پتا کہ ہماری عبادت بالکل ویسی ہے جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے یا اس میں کوئی کمی اور بیشی واقع ہو گئی ہے کوئی نقص ہے اس عبادت میں لہذا علماء نے آیتوں کی روشنی میں اس بات کو بیان فرمایا ہے توبہ کرنا تمام بندوں پر واجب ہے آپ غور کیجئے انبیاء جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے نیک اور صالحین تھے جن کو اللہ تعالی نے چل لیا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچا دے جو توحید کا پیغام ہے کہ ایک اللہ کی خالص عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے تو وہ لوگ جو پیغمبر تھے وہ بھی اللہ سے توبہ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالی سے معافیاں مانگتے تھے جبکہ وہ نیک برگزیدہ تھے اسی لئے جیسا کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں توبہ کرنا ہر بندے پر واجب ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے اللہ فرماتا ہے توبو الاللہ جميعا ایوہ المؤمنون اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے معافی مانگو تو جب اس آیت میں تمام ایمان والوں کو خطاب کیا گیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ توبہ کریں اور معافی مانگیں تو توبہ کرنا تمام اہل ایمان پر واجب ہے اسی طریقے سے اس بات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو توبہ ہوتی ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں نمبر ایک کہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں جو ہم نے اتنی سال اتنی مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے ہمارے دل میں شرمندگی ہونی چاہیے ندامت ہونی چاہیے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے سال اللہ کے نا فرمانی کیے اتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط توبہ کے لیے یہ ہے ناظرین محترم وہ گناہ جس سے میں یا اور آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو ترک کر دیں گے کلی طور پر مطلب اس سے دور ہو جائیں یہ نہیں کہ گناہ کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں اسی گناہ سے نہیں گناہ کو چھوڑ دیا جائے بالکل یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائیں جس گناہ سے ہم نے اللہ سے توبہ کی ہے اور اللہ سے معافی مانگی ہے تو یہ چیز ہے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے خالص توبہ کرو خالص توبہ اللہ تعالی کا حکم ہے توبہ تو کرو لیکن ایسی توبہ نہیں جو خالص نہ ہو توبتا نسوحا توبہ کی ایک صفت بیان کی گئی اس آیت میں کہ خالص توبہ خالص توبہ کس توبہ کو کہتے ہیں آئیے اس کی تفسیر میں ایک زبردست بات آپ کی خدمت پر پیش کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور اس کے علاوہ تقریبا حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ توبتا نسوحا کی تفسیر کرتے ہیں خالص توبہ کس توبہ کو کہتے ہیں فرماتے ہیں خالص توبہ گناہ کو چھوڑ دینا ایسے کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب ہم نہ جائیں جیسے جانور کے تھنوں سے جب دودھ باہر نکلتا ہے تو دوبارہ وہ دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا جیسے دودھ واپس نہیں جاتا مثال کے طور پر بھینس کو لے لیں آپ بھینس کی تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے تو دودھ جب نکال کر برتن میں رکھا جاتا ہے کیا اس بات کی پوزبیلٹی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دودھ دوبارہ بھینس میں چلا جائے امپوزبل نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ دودھ نکل چکا ہے جیسے دودھ واپس بھینس میں نہیں داخل ہو سکتا ہے ایسے ہی جس گناہ سے میں نے اور آپ نے توبہ کر لی ہے اس گناہ کے قریب بالکل نہ جائیں ہمیشہ کے لئے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ ہے توبت النسوح تو اگر ایسی خالص توبہ ہم کرتے ہیں یہ توبہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور ایسے توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے سبحان اللہ گناہ کے بعد اگر توبہ کر لی جائے تو گویا کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں وہ ہمیشہ کے لئے ڈلٹ ہو جائے گا لہٰذا ہم سچے دل سے توبہ کریں اور خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معاپی مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں آئی ہیں جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے ناظرین پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کی حیات طیبہ نیکیوں سے بھرپورتی ہمیں انشاءاللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری میں آپ علیہ السلام نے مرہ بے شک میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں میں روزانہ اللہ سے ستر مرتبہ معافی مانگتا ہوں اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا تھا جیسے سورہ فتح کی آیت میں اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو ہم نے معاف فرما دیا وہ جنتی رسول تھے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں امتی ہیں ہم اللہ وقت ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے ہماری صبح ہماری شام ہماری راتیں اللہ حکینا فرمانیوں میں گزر رہی ہیں تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ حال تھا کہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے میں اور آپ کتنی مرتبہ اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں روزانہ غور کیجئے اپنے نفسوں کا جائزہ لیجئے اپنے نفسوں کا محاسبہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہم توبہ سے کتنے دور ہیں توبہ کرنا چاہئے کسرس سے توبہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے اتنا فائدہ ہے توبہ کرنے کا ایک طرف تو گناہ مٹ گئے ہمارے جس گناہ سے ہم نے توبہ کر لی ہے سچے دل سے خالص دل سے جو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے اور دوسری چیز جو موضوع ہے آج ہمارا ان اللہ یحبت توابی اللہ تعالی کی محبت ہمیں مل جائے گی ہمارے گناہ بھی مٹ جائیں گے اللہ تعالی کی محبت بھی ہمیں مل جائے گی ہماری دنیا بھی بن گئی ہماری آخرت بھی سور گئی انشاءاللہ جنت کے ہم مستحق بنیں گے آئیے میں آپ کو ایک اچھا ذریعہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے معافی مانگنے کا بتاتا ہوں جو اللہمہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یہ جو محاسبے کا طریقہ یا گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک اچھا وقت اور ذریعہ ہے فرماتے ہیں اللہمہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ آدمی صبح سے شام تک دنیوی امور میں مشغول رہتا ہے جب سونے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بستر پر جب جاتا ہے سونے کے لیے تو اس وقت فارغ البال ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے سارے کام ختم ہو گئے اگر دکان تھی تو دکان بند سکول تھا تو سکول بند کالیج تھا تو کالیج بند پروفیسر تھا تو پڑھا کر ختم ہو گیا سب اب اس کا وقت کیا ہے سونے کا ہے اب وہ بیٹھ کر یاد کرے کہ صبح سے لے کر اب تک اس نے کیا کیا ہے اس دن کا تو عمل یاد رہتا ہے اس کو چلو ایک دن دو دن پہلے کیا عمال چلو ایک ہفتہ پہلے کیا گناہ ہوا تھا یاد نہیں ہو سکتا انسان بھول جائے لیکن اسی دن کے رات تک کا جو وقت ہے یہ تو یاد رہتا ہے تو وہ کیا کرے بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے صبح فجر سے لے کر رات تک میں نے کتنے گناہ کی ہیں یاد کرے سگریٹ پیا فلم دیکھی گانے ماں باپ کو تکلیف دی بیوی پر ظلم کیا بیوی کو ڈانٹا یا مارا نعود باللہ مندالک یا بیوی ہو تو وہ یاد کر لے کہ میں نے شہر کی نافرمانی کی تھی بچے ہو تو وہ یاد کر لے کہ ہم نے پپا کو بابا کو ماما کو جو ہے ناراض کیا تھا اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کر لے میں نے دکان میں جھوڑ بولا تھا میں نے سار کو جھوڑ بولا تھا میں نے سٹوڈنٹس کو دھوکہ دے دیا وغیرہ وغیرہ جتنے گناہ اے اللہ گناہ ہوگئے اللہ غلطی ہوگئی اے اللہ مجھ کو معاف کر دے اللہ معاف کر دے معاف کر دے معافی مانگ کر یہ اہد کرے اللہ سے اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں جو آج میں نے گناہ کیا ہے یہ اہد کر کے وہ سو جائے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تو وہ مر جائے گا نیند میں یا تو وہ زندہ رہے گا دونوں میں سے کیونکہ جب سوتے ہیں تو ایک دعا ہم پڑھتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی ہے اللہم بسمکا اموتو احیاء یا دوسری روایت جو صحیح الفاظ ہے بسمکا اللہم اموتو احیاء جس کا دونوں روایتوں کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اموتو مجھے موت یعنی ایک چھوٹی موت ہے نیند نیند ایک چھوٹی موت ہے اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں احیاء اور زندہ ہو جاؤں گا اس کے بعد جب نیند اسے بیدار ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی الحمدللہ اللہ دی احیاءنا بعدما اماتنا وعلیہ النشور تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا دیکھیں احیاءنا بعدما اماتنا رات میں ہم مر گئے تھے یعنی چھوٹی موت ہو گئی تھی احیاءنا اللہ نے دوبارہ ہمیں زندگی دی وعلیہ النشور اور لوٹ کر ہم اسی کے پاس جانے والے ہیں تو یہ دعائیں ہیں جس پر اگر ترجمے پر غور کر لیں ہم جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹی موت ہے تو علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات میں اگر توبہ کر کے سو گئے اگر زندگی ختم ہو گئی تو تمہاری موت توبہ پر ہو گئی اگر تم صبح نہیں اٹھے اسی رات تمہاری موت ہو گئی تو تم نے رات میں گناہوں سے توبہ کر کے سویا تھا رات میں گناہوں سے معافی مانگ لی تھی اور یہ اہد کیا تھا کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اگر موت ہو جاتی ہے تو اسی صورت میں یہ اچھی موت ہوگی کیوں؟ توبہ پر ہماری موت ہوئی ہے نیک ارادے لے کر ہم مر چکے ہیں لیکن اگر دوبارہ زندگی ملتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے ہم دوبارہ زندہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے زندگی میں اس موقع کو فائدہ اٹھائیں اور گناہوں سے اس زندگی کو بچا کے رکھیں اور جیسے ایک پیج ڈاکومنٹ کا ایک پیج ہوتا ہے جو کالا ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے تو ویسے ہم نے گناہوں سے توبہ کر لیے اب ایک نیو پیج نیو ڈاکومنٹ شروع ہو رہی ہے زندگی کی اس نئی زندگی کے صفحے کو گناہوں سے پلید یا گندہ یا کالا خراب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے لہٰذا یہ بہترین طریقہ اپنے نفس کے محاسبے کا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا جو علامہ ابن القیم رحمت اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے لہٰذا یہ کچھ اسباب تھے ناظرین اکرام اور سامین اکرام اگر ہم ان اسباب پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمیں ضرور انشاءاللہ ملے گی کس طریقے سے میں اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاؤں تاکہ میری دنیا بھی سمر جائے میری آخرت بھی بن جائے اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں اللہ تعالی مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس اہم نکتے پر توجہ دینے کی توفیق اطاف فرمائے ان اسباب کو اپنے زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کا محبوب بندہ یا محبوب بندے بنا دیں آمین وآخر دعوانا محبوب بندہ